اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب آپ کی اپنی گانیکالوجسٹ اور انفرٹلٹی سپیشلسٹ ڈیجیٹل ڈاکٹر اور آپ کو آپ کی صحت کے منطلق مفید معلومات دیتی رہتی ہوں اپنے فیس بوک پیج کے ذریعے اپنے یوٹیوب فینل کے ذریعے آج میرا لائف سیشن ہے اور میرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا جو کہ جانی پہ چانی شخصیت ہے کسی تارک کی مہتاج نہیں اور آج ہم سپیشل ایک ٹاپک پہ ڈسکیشن کرنا ہے جو کہ ہے ویٹ لاؤس کے بارے میں کہ کیسے کون سا ڈائیٹ پلان جو ہے وہ ایفیکٹیو ہے خاص طور پر پی سی اوز کے پیشنٹ کے لیے جو پیشنٹ بہت زیادہ جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اور کسی چیز سے کم نہیں ہو رہا ہوتا کسی ڈائیٹ پلان سے ایکسرسائز سے تو اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں اورگینکلی مطلب ایلوپیٹک دمائیاں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچھتے ہوئے نیشنل طریقے سے ویٹ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکرس کریں گے تھینکیو سو مچ ڈاب سب آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ میں ویلکم کرنا چاہوں گی آپ کو اپنے سلائل سیشن میں اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے ایک تو اس بارے میں کہ آپ کا اپنا ایک ایک سپیرینس ہے میں سن رہی کیا آپ کی ایک ویڈیو جس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنا پیٹی لیور اور ریز جوری کیسے لیول اس کو کیسے ٹھیک کیا نیچرلی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ کیسے لوگ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اپنے ویٹ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈاورٹر زینب بہت بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ جو یہ خدمت خلق کر رہی ہیں نا اس کی جو جزائے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں آہ کیونکہ اس کی جو کمیونٹی ہے اس کی مخلوق کو آسان اور آہ یہ ان کے ہاتھ کے اندر آپ علم دے رہے گا جو علم لینے کے لیے انہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جانا پڑتا تھا اب وہ ان کو مہی ہے سارا علم مہی ہے یہ آہ جو آپ نے بات کی تھا کہ یہ کچھ چیزیں آہ بیواریاں جو آہ نا یہ مجھے خود ایکسپیرینس ہوا آہ اس وقت تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا بس میں نے یہ کیا کہ آج سے پندرہ سولہ سال پہلے کہ بس آہ کوئی آہ میٹھا کم کر دوں میں ایکسسائز بڑھا دوں آہ گلوٹن فری ڈائٹ کے اوپر میں آج ہوں اور آہ جو کعبز ہیں وہ تھوڑے سے کم کر دوں اب بس مجھے اتنا ہی پتا تھا میں نے وہ ہی کیا اچھا لیکن اس کے جو حیران کون جب ریزلٹ آنا شروع ہو گئے پھر ساتھ سپر فوڈ کا مجھے ادراک ہوا تو پھر میں نے سپر فوڈز کو انکارپریٹ کی اپنی فوڈ کے اندر آہ پھر ایسا ایک سلسہ چلا کہ صبح سلے کے رات تک جیسے میں سپر فوڈز ہی کھا رہا ہوں کبھی بیلسی کھا رہا ہوں کبھی میں مرنگا کھا رہا ہوں کبھی کنوا کھا رہا ہوں کبھی چیا کھا رہا ہوں کبھی شہد ہے کبھی دودھ ہے کبھی کھجور ہے کبھی وہ کوئی فروٹ ہے تو یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی یہ نہیں کہ بہت زیادہ تو وہ ان کا اتنا میں چوزی ہو گیا کہ اس سے وہ جتنی بیماریاں تھے نا یہ وہ تقریبا غائب ہی ہو گئی ساری اچھا وہ آہستہ اہستہ پر اندازہ ہوا کہ یہ غائب کیوں ہوئی کہ ان فیکٹ ایک چیز ہم نے ریورس کی وہ تھی انسولین ریزسٹنس انسولین ریورس کی تو یہ ساری بیماریاں ریورس ہو گئی بات یہی ہے کہ یہی سمجھنے والی بات ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا کہ جس پہ ہم سپیشلی خواتین کے جو ویٹ گین اور اس کے ساتھ پی سی او ایس یہ دو پرابلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو میرا ایکسپیرینس تو یہ تھا نا تو مجھے جو خواتین مجھ سے رابطہ کرتی تھی تو میں انہیں یہی کہتا تھا کہ آپ لو کارب ڈائیٹ کے اوپر آئیں اب لو کارب ڈائیٹ کے اوپر جب سمجھانا بڑا مشکل ہوتا تھا پھر میں جیسے ایسے انہیں سمجھاتا تھا کیونکہ کسی کو فیٹی لیور ہوتا تھا کسی کو آرثرائٹس ہوتا تھا کسی کو یورکی ایسٹ کا پرابلم ہے تو وہ ایک تو پلین سب کے لیے نہیں بنتا وہ انڈویجولی سب کے لیے الگلزہ ڈسکیشن ہوتی تھی لیکن پرنسپل سین تھا اچھا اس کے بعد سپر فوڈز کو خاص طور پر پھر کنوہ جب آیا تو اس نے کمال کیا ملٹی کرین کی روٹی دینے شروع کر دیا کنوہ دینے شروع کر دیا اور پھر میری ایکسپیریس پہ میری بہت ساری کلائنٹس نے بتایا کہ ہم نے ریورس کیا جی یہ ہم سیڈ یوز کرتے ہیں پھر میں نے کچھ ڈائیٹیشن سے ڈسنس کیا کہ کیا سیڈ تھراپی جو ہے یا سیڈ کورس جو ہے اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سیلیکشن کرتے کرتے یہ چار قسم کے جو سیڈ تھے وہ پھر میں نے اس کی اوپر یہ بے شمار جو اپنی ڈائیٹیشن میرے میرے ساتھ کلیگ ہیں وہ ان کا اور میرا اپنا جو تھا لوگوں کے ساتھ میں نے بہت زیادہ ایکسپیریس کیا تو ایک کاؤنٹلیس تعداد ہے جنہوں نے اپنا یہ پی سی ویس ٹھیک کیا اور مطابق بھی بہتر کیا اور اس کے ساتھ اسو سیٹر دوسری بیماریاں بھی ٹھیک صحیح جی سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی گولی دے جس سے ہمارا وزن کم ہو جائے اب ہماری میڈیکل میں ویٹ کنٹرول کرنے کی میڈیسن تو ہیں لیکن اب پیشنٹ کا ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے اس نے فرٹیلٹی بھی کرنی ہے بچے بھی پیدا کرنے ہیں پیریٹس بھی ریگولر کرنے ہیں پی سیوز بھی کیور کرنا ہے ہرمونل بیلنس بھی کرنا ہے صرف ایک ویٹ کام کرنا مقصد نہیں ہے مقصد پوری باڈی کو فٹ کرنا ہے اور پوری باڈی فٹ کسی ایک فارمولے سے نہیں ہوتی پہ پرسنٹو پرسنٹ چیزیں ویری کرتی ہیں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نہ ٹوٹکے کرتی ہیں خواتین کے جی کیوے بنا کے پی لیا اور اس میں بہت زیادہ وہ ڈال دیا وہ کیا کہتے ہیں دارچینی اور زیرے کا وہ ڈال کے پاؤنڈر اور پھر وہ میرے پاس آتی ہیں کہ جی ہمارا سٹرمک جو ہے نا وہ کام کرنا باندھ ہو گیا ہم نے اتنے اتنے کارین ٹی کے پیئے اور ہمیں پلانے نے بتایا کہ صبح صبح نے ہار مو پلانا کیا پی لیں تو یہ جو خود سے جو لوگ ٹوٹکے کرتے ہیں اس کے کبھی کبھی یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ سوٹ نہیں کرتے وہ پیشنٹ کو اٹھار فائدہ دینے کی پجائے نقصان دیتے ہیں تو کیا ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ جب کچھ عرصہ پہلے جب ہماری آپس میں بات ہوئی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ڈائیٹ پلان جو ہے جو اچھا ہے میں نے اس کو خود ایکسپیرینس کیا اپنے ایکسپیرینس کے بعد میں نے آپ سے یہ ٹائم لیا کہ ہم اس کو ڈسکس کریں جو جیس میں نے ایکسپیرینس کی کہ یہ جو ملٹی گرین آٹا میں نے مگوایا یہ الحمدللہ آدھا آدھا جو ہے یہ اس گٹو کا آدھا آٹا میں کھا چکی ہوں الحمدللہ ایک ٹائم اگر میں اس کی روٹی کھا لیتی ہوں دین کے تین سے چار کے درمیان جا دوپہن میں تو آپ کیوں اتنی سٹائیٹی جاتی کی بھوک نہیں ہے تو ہم ہم ون بائی ون ان سب چیزوں کے فائدے گنوائیں گے لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ سر اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے اتنا نالج نہیں ہے ان آرگینک چیزوں کے بارے میں اور میں ڈرڈر کے لے رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ پیشنٹ کتنا گھتا ہوگا کیونکہ وہ پہلے سے بہت سارے تجربے کر چکے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ پہلی دفعہ یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایک اچھے طریقے سے یہ سمجھا دیا جائے کہ اگر کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ کتنی کونٹیٹی میں لینی ہے اور کب لینی ہے اور اس کا تعلق سیدھا سیدھا آپ کی صحت کے ساتھ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے آپ انسولین رزیسٹنس جو ہے فیملی میں رنگ دنتی ہے میرا ہر پیشنٹ کی فیملی میں شگر اور بڑڈ پریشن ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں ہنڈر پرسن پریولنس سے شگر کی تو آپ جب انسولین رزیسٹنس کی بات آتی ہے تو عام فہم بندہ گلوٹن فری ڈائیٹ سوپر پور ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تو یہ آپ نے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک آسان حال دے دیا کہ ایک ڈائیٹ میل ایک ڈائیٹ پلین بنا کے ایک ڈائیٹ میل دے دیا بیٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ہیلڈی اور فٹ ہونا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہوگی نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی آپ یقین نہیں کریں گے میرے پاس زیادہ تر میل کمیونٹی آ رہی ہے جو کہ سو کلو جن کا اوپر اس سے اوپر وزن ہے ہنڈر کے ہی سے باب اور ان کے بچے نہیں ہو رہے تو یہ بیٹ کنٹرول نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ایسے ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک بہت آسان آپ نے پیکج بنایا ہے اس کے بارے میں ہمیں باری باری بتائیے سب سے پہلے میں چاہوں گی آپ ہمیں مرٹی گلن آٹے کے اجزاء کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کو کیسے لینا ہے اور اس کا ٹیسٹ کیسے ڈیویز اپ کرنا ہے مجھے تین کچھ ٹائم لگا مطلب تھوڑا کڑوا تھوڑا سا گھندم کا تو ایک بڑا مزیدار ٹیسٹ ہوتا ہے یہ اتنا وہ اس کے لیے سے نہیں ہے پیلی ٹیبل شروع میں میں کچھ اور میں کوٹ کے اس کی چوری بنا کے کھاتی تھی پھر دال میں کوٹ کوٹ کے کہ اس طرح سے ٹھڑا کام ہو جائے اب مجھے عادت ہوگی اب کچھ دن ہو گئے ہیں کہ اب میں خوشی سے کھا لے پی شروع میں سل وہ جب میں نے یہ جو مرنگا ٹی پیلے شروع کی یقین کر لگتا تھا کہ کریلے کا پانی پیلی یہ گرین ٹی سے بھی کڑواز آئکا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس کو مرداش بھی کیسے کرنا ہے یہ بھی بتائیے یہاں دو چیزیں آتی ہیں پہلے وہ پہلے میں بتانا چاہوں گا اس کے بعد پھر ان کی طرف آتے ہیں پہلی یہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل نیٹ کے اوپر بہت زیادہ انفرمیشن ہے اور بہت سارے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں جب انہیں کہاں جاتا ہے کہ یہ چیز جو نا وہ شگر میں فائدہ دیتی ہے یہ موٹاپٹ میں فائدہ دیتی ہے تو انہوں نے اس کا انڈیکس یہ رکھا ہوا ہے جی کہ اچھا جی تو لو جی ابھی کھلائیں دو گھنٹے بعد اس کی شگر چیک کر لیں اچھا وہ جیسے جیسے ہم روٹین میں چیک کرتے ہیں نا کہ ایک فر ایکزمپل آپ نے ایک کیک کھایا ہے ایک چوکلٹ کھایا ہے مٹھائی کھایا ہے بسکٹ کھایا ہے کوئی ڈرنک پیا ہے کوئی فروٹ کھایا ہے اس کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ ایکٹی بھی کیا ہے وہ جسم کے در شگر لیول کتنی بڑھاتا ہے اچھا وہ تو آپ کھلا دیں اس کو کھلانے کے بعد آپ دو گھنٹے کے بعد اس کی شگر چیک کریں لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو ہربز ہے ان ہربز کا اگر آپ فوری طور پر اس طرح دیکھنا چونکہ کر دیں گے تو شاید آپ کو وہ والا ایفیکٹ نہیں آئے گا ان کو جب آپ کم کوئی پندرہ بیس دن کوئی ایک ڈیڑھ ماہ جیسے مرنگا ہے اگر آپ فوراں کہیں کہ مرنگا ایک چمچ کھا لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس نے آپ کی دو سو سے شگر جو آنا وہ سو کے اوپر لے آیا ہے اگر نہیں آیا ہے ایسا قطر نہیں ہوتا یہ بالکل غلط کنسٹ ہے ہاں اگر آپ مسلسل دو سے تین ماہ مسلسل مرنگا روزانہ کھائیں اور ساتھ ڈائٹ کو بھی تھوڑی بہتر رکھیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کا شگر لیول جو آنا وہ کتنا کنٹرول ہوا ہے اس کی آپ کی باڈی ہے آپ کا فیٹی لیور آئیسے سے ٹھیک کر دیا ساری چیزیں ٹھیک کر دی تو چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا ہے اچھا یہاں جو یہ ملٹی گرین آٹے کی آپ نے بات کی دیکھیں ملٹی گرین آٹے کا جو میں نے کنسپٹ دیا تھا نا وہ کیا ہے پہلے وہ بریف لی پھر اس کے ٹیس کی اوپر آتے ہیں پھر اس کے انگریڈ ہنٹ کی اوپر آتے ہیں ابھی میں نا یہ ایک ابھی ریسنٹ ایک ویڈیو تھی کہ میں نے کہا کہ اکثر لوگوں کو پوچھے نا جن کو موٹاپے کا پرابلم ہو گیا ہے یا جنہیں اشور کا مسئلہ ہو گیا ہے یا جنہیں کو تو وہ کہیں گے ہم تو بڑا پریز کرتے ہیں اور سب سے پہلا پریز کیا ہوتا ہے کہ ہم نے چینی کم کار بھی یہیں چھوڑ دی سب سے پہلا اور کچھ کریں نہ کریں ایک چیز سب کو پتہ چل گیا ہے کہ شوگر جب زیادہ ہم لیں گے نا تو وہ پرابلم کریں گے اچھا وہ اب اچھا جائے نا کہ شوگر کیوں وہ کہتے ہیں شوگر جو نا یہ آپ کے جسم کے اندر یہ شوگر لیول بڑھا دیتی ہے اچھا وہ شوگر لیول کیسے بڑھتا ہے جبکہ گلوکوز ہے تو جو اپارے باڈی کے اندر خون کے اندر جو شوگر لیول بڑھتا ہے وہ دراصل گلوکوز ہے کیونکہ جو آپ چینی لیتے ہیں 50% فرکٹوز ہے تو اس کا مطلب اگر ہم نے ایک دن میں تین چمچ چینی لیئے ہیں تو تین چمچ چینی لیئے ہیں تو اگر وہ اپارے جسم کے در ڈیڑھ چمچ جو انہوں سے گلوکوز دینا ہے ڈیڑھ چمچ دن میں اچھا اس کے مقابلے میں اگر ہم نے دن میں تین روٹیاں کھائی ہیں گندم کی سفید گندم کی تو ایک گندم کی جو روٹی ہے جو ہمارے بڑے سائز کی روٹی بنتی ہے وہ کامز کامز سات سے بارہ چمچ ڈیپینڈ کرتا ہے اتنے چمچ چینی جتنی گلوکوز دیتی ہے اتنی گلوکوز وہ روٹی آپ پر جسم کو دے دیتی تو اگر آپ تین روٹیاں ایک دن میں کھالی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کامز کام ایک دن میں بیس سے پچیس چمچ چینی جتنا جو گلوکوز ہے وہ صرف روٹی کی شکل میں آپ لے رہے ہو اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری شگر کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہمارا بیٹ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ تو پھیکیا ہے اس نے شگر میں کنورٹ کیسے ہونا ہے وہ تو کہتے ہیں یہ تو دیکٹ انرجی ہے اچھا اس کو پھر دیکھا کہ اگر آپ اس کا حل کیا ہے اس کے تین حل ہیں ایک حل تو یہ ہے کہ آپ بلکل جو ایسی چیز جو کہ شگر پر کنورٹ ہوتی ہے وہ اس کو عالمہ زیرو کر دیں اپنی ڈائیٹ سے وہ بڑا مشکل ہے وہ تو بہت مشکل ہے ہم لوگوں کہہ دیں کہ آپ روٹی بلکل نہ کھائیں آپ چاول بلکل نہ کھائیں بلکل بیکری شکری تو بٹھائی تو منع کر دیں گے روٹی چاول تو نہیں بلکل منع کر سکتے اچھا وہ اگر بلکل آپ منع کر دیں گے تو لوگ کہیں کہ ہم پھر زندہ کیسے رہے پیڑ کیسے بھرے کوئی سٹیپن فور تو ہماری یہ دوسرا حال یہ ہے کہ آپ یہ کھائیں اور بہت زیادہ چلیں پھر بہت زیادہ ایکسیس کریں اپنے آپ کو سارا دن بیٹھے نہ رہیں آفس میں دکان پہ یا گھر میں بہت زیادہ چلیں پھر جیسے مارے بڑے بڑے کرتے تھے کھتوں میں کام کرتے تھے جانور سنبھالتے تھے خواتین بھی کام کرتے تھے سارے وہ اتنا کام کریں سب لوگ تو پھر تو کچھ نہیں ہوتا اسی چیز یہ ہے کہ بھئی اس کی تھوڑی سی شکل چینج کر لیں تھوڑی بہت جتنی آپ کی حمد ہے کوئی آدھا پونا گھنٹا ایک گھنٹا واگ کر لیں تھوڑی بہت ایکسیز کر لیں لیکن ساتھ یہ کریں کہ اس کی ابزارپشن جو بلڈ کے اندر ہے اس کو سلو ڈاؤن کر لیں ابزارپشن سلو ڈاؤن کیسے ہوگی ایک تو ہول گرین کی اوپر آ جائے ہول گرین آئے گا کہ ہم چکی کٹا کہتے ہیں جس کے اندر فائبر موجود ہے وہ جب کھائیں گے تو فائبر ہے وہ سلو ڈاؤن کر دے گا کسی حق تک تھوڑا سا سارا نے اچھا اس کے بعد پھر ہم یہ کیوں نہ کریں کہ اس کے اندر تھوڑے سے ورائٹی آف گرینز ڈال لیں کیونکہ اگر ہمارے سٹیپل فوڈ ویٹ ہے گندم ہی ہے اور خالی وہ کہا کہ ہم بیٹھے رہیں تو بہت سارے اچھے کمپاؤنڈ نہیں ملیں گے پھر ہم نے یہ کیا کیا کہ جو گندم ہے اس کے اندر ففٹی پرسنٹ رکھی باقی کے اندر ہم نے جو ڈال دی جوی ڈال دی یعنی بارلے اور اوٹ ڈال دی پھر ہم نے ملٹس ڈال دی جن کے اندر کمپلیکس کارپز زیادہ ہیں کیونکہ وہ بڑا سلو ریلیز ہوتے ہیں ہرے کو پتا ہے کہ باجرے اور جوار کی روٹی کر کھائیں وہ جلدی عظم نہیں ہوتی اس لیے جلدی عظم نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کارپز لیکن اس کے اندر کمپلیکس ہے چھلکا بڑا سخت ہے سلو وہ ریلیز ہوتی گیا وہ والے وہ ڈال دیئے پھر ہم نے اس کے اندر چنے ڈال دی گئے پلسز ڈال دیں اس میں کوئی ڈال ڈال سکتے ہیں جس میں سب سے ہمارا کامن اور سب سے جو کنٹرول کرتا ہے وہ بیسٹی کو بھی باقی سارے وہ چنے ہیں تو چنے جو ہے نا وہ ان کے اندر آپ کو پتا ہے بیس بائیس پرسنٹ پروٹین کچھ کے اندر اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ ذرا سلو آگے پھر اس کے اندر ہم نے کینوہ ڈال دیا سپر فود وہ بالکل اکیڑا در تھائیں تو آپ کی شگر بہت کنٹرول ہوگی اور ہیلتھ بینیفیٹس بھی بہت ہے پھر السی ڈال دی دیکھیں وہ جو خاص طور پر خواتین کے اندر ایسٹروجن ہارمون کا لیول برقرار رکھنا ہے اس کے لیے السی بہت ہیلپ فل ہے اس کا فائبر بہت اچھا ہے اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹرز ہیں جو کہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھے ہیں آپ کے کلسٹرول کے لیے بہت اچھے ہیں پھر اس کے اندر ہم نے مرنگا ڈال دیا مرنگا جو سپر فود کا بھی سپر فود ہے اس کے اندر ساری جو ہیلتھ بینیفیٹس ہیں وہ سارے مرنگا کے اندر موجود ہیں تو یہ سارے انگریڈینٹ جو ہے نا کی ہم نے ملٹی گرین آٹے میں ڈال دی اب ذہن میں یہ رہے کہ چونکہ اس کے اندر فیفٹی پرسن سے زیادہ گندم نہیں ہے اس کی روٹی اگزیکٹلی گندم جیسی تو نہیں بنے گی نا وہ چینج تو ہوگی اگر گندم جیسی بنے گی اگر گندم جیسی بنے گی تو پھر تو ہم پھر ادھر شفٹ کیوں ہو رہے ہیں یہ تھوڑا سا جو کپروپائز ہم کر رہے ہیں ٹیسٹ کے اوپر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ہیلتھ بینیفیٹس بہت زیادہ ملے لیکن آپ کو شروع میں ہافتہ داست دن لگیں گے اس کے بعد آپ اس سے بڑے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اسکیوز بھی اور جب اس کو تھوڑا سا آپ خواتین آدھی ہو جاتی ہے اس کا آٹا گوندنا کیسے ہیں فریش آٹا گوند کے اس کی روٹی بنانی ہے تو یہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کا پھلکا بن جاتا ہے جیسے عام روٹی بنتی ہے ایسے بننا شروع ہو جاتی ہے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے پھر آہستہ آہستہ ایفیکٹ آتے ہیں جو لوگ ساتھ تھوڑی بہت واق کرتے ہیں تھوڑی بہت ایکسیز کرتے ہیں اور اس کا اب ملٹی گرن آٹے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اب دو دو تین تین پراتھیا روٹی ہے اس کی کھائے جانی ہے ایسا نہیں ہے آپ نے اصل میں کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا روایتی خالی گندم تھا یا خالی سفید آٹا تھا اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے اب وہ نہیں کھانا آپ یہی کھانا ہے یہی کھائیں گے اور تھوڑا کھائیں گے باقی آپ سیلڈ اور دوسرا پروٹین ساتھ لیں گے تاکہ آپ کی ڈیجیشن سلو اور نیوٹرینٹس پورے ہوں تو پھر آپ دیکھیں ہیران کنہ تک لوگوں کی نا مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر یہ ان کے بہتر انہ شروع ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ یہ روٹی کھا لی ایک دفعہ نان کھا لیا ایک دفعہ کچھ اور کھا لیا چاہرہ دل بھی وہ زیادہ فرق نہیں پڑتا تو سر آپ کیا سجیست کرتے ہیں جو لوگ بیٹ لاؤس جنی پہ ہیں یا جو لوگ اپنا یہ پی سی اوز کے اور کرنا چاہتے ہیں اگر وہ ایک ٹائم یہ ملٹی گین آٹے کی روٹی کھا لیں اور ایک ٹائم کنوہ کا وہ بنا کے کھا لیں جیسے کہ کنوہ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کسم کی ڈیشز بان سکتی ہیں جس میں بریانی ٹائپ بھی ایک ڈیش ہے جیسے ڈلیا ٹائپ یا کچھری ٹائپ تو اگر وہ بنا لیں ایک ٹائم وہ کھا لیں ایک ٹائم یہ ملٹی گین آٹا کھا لیں دو ٹائم ٹوٹل میل لے لیں تو کیا وہ کافی ہوگا ان کی کیلوریز بھی پوری ہو جائیں ساتھ میں پروٹین لے لیں تو وہ کافی ہو جائے گا دیکھیں کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے نا آپ ساری چیزیں ایک کو نہیں دے سکتے اور وہ پھر اس کا یہ نہیں کہ ایک دفعہ دے دی آنکھیں بند کر لیں اس کا آپ کو رسپانس دیکھیں پھر کچھ دنوں بعد کچھ چیزیں چینج بھی کرنا پڑتی ہیں دیکھیں موٹا موٹا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ ایک یا دو انڈے لیں ساتھ نٹس لے لیں بادام لے لیں پانچ سے ساتھ بادام لے لیں اور ساتھ دو چبہ چیا سیر لے لیں رات کو بھگوئے ہوئے صبح 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 نہ کھائیں روٹی تو اگر میں ایک جنرلائز سے بتا رہا ہوں جنرلائز جنرلائز وہ صبح چیا لے لیں ملٹی گرین نہ ملٹی گرین نہ اٹھے کے روٹی لے لیں نہ کچھ لے لیں اس طرف انڈے لے لیں ساتھ ایک یا دو انڈے لیں چیا لے لیں اور ساتھ آپ نے اس کے کچھ بادام لے لیں اللہ اللہ خیر صبح یہ صبح کا ناشتہ آپ کریں دوپہر کو ملٹی گرین آٹے کی روٹی سے پہلے ایک بال سیلڈ لیں یہ آٹر میل بہت اپارٹنٹ ہے ویٹ کم کرنے کے لیے اور شگر کے لیے یہ بڑی ملتی جلتی چیزی ہیں پہلے پانی پیئے اس کے بعد پھر سیلڈ کھائیں جب سیلڈ آپ کے پیٹ میں جائے گا اس کے بعد آپ جب کھانا کھائیں گے تو وہ فوراں شگر کو سپائک نہیں کرے گا وہ سلو ڈیجسٹ ہوگا تو وہ اس فائبر کے ساتھ مکس ہو جائے گا روٹی کے ساتھ سالاد نہیں کھانا سالاد کی پلیٹ پہلے کھائیں اور کوشش کریں ہاں کوشش کریں کہ بائی ویٹ بائی ویٹ جتنی روٹی یا نا کم از کم کم از کم اتنا سیلڈ تو ضرور ہو اٹلیسٹ آئیڈیل تو یہ دو عصے سیلڈ ہو ایک عصہ روٹی ہو ایک عصہ پروٹین ہو آئیڈیل یہ ہے دو عصے سیلڈ ایک عصہ روٹی یا چاول ایک عصہ جو سالان ہے آپ کا جس میں پروٹین ضرور ہو آئیڈیل تو یہ ہے ادرویس کم از کم یہ کریں کہ جو روٹی کا سائز ہے جتنی آپ نے کھانی ہے اتنا سیلڈ ہو اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بڑی روٹی کھا کہ اتنا سیلڈ کھائیں گے تو آپ تو اپنا پیٹ بہت بھر لیں گے مقصد یہ ہے کہ آپ روٹی چھوٹی کریں سالڈ سے زیادہ آپ کے ویکنس نہیں ہوگی سیلڈ سے سیلڈ کھائیں سیلڈ کھائیں کے بعد آپ روٹی کھائیں سالان کے ساتھ رات کو آپ یا تو یہی ریپیٹ کریں یا پھر یہ کریں کہ ملٹی گرین آٹے کی ہی روٹی کھائیں یا پھر آپ کنوہ اس کا کبھی کھچڑی کبھی پلاو کبھی بریانی اس شکل میں بنا کے وہ کھائیں اگر یہ کریں یہ والا سٹائل رکھیں تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی ہیلتھ برقرار رکھتے ہوئے آپ کا وگر برقرار رکھتے ہوئے فریشنس برقرار رکھتے ہوئے آپ کا یہ مٹاپا اور دیگر بیماریاں جو نہ کم ہونا شروع جاتی ہیں صحیح صحیح بلکل صحیح تو سر آپ یہ جو سپر فوڈ آپ نے بتایا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بہت سے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ سپر فوڈ کہتے کسے ہیں اور اس کے کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں دیکھیں کہ ایک فوڈ ہم کھاتے ہیں بنادی طور پر وہ کوئی بھی انرجی کے لیے یا کوئی بھی اس کی نیوٹینٹ یا ویٹامن کے لیے فوڈ تو بہت تھوڑے لوگ کھاتے ہیں زیادہ تر لوگ فوڈ کھاتے ہیں کہ آپ جو مزے دارے وہ بغیر بھوک کے بھی کھانی آپ کو نظر آپ کھانا کھایا بھی ہو آپ کے سامنے مٹھائی آگئی کیک آگئی کوئی چیز آگئی ہے آپ آپ کے بڈی کو ضرورت نہیں ہے آپ نے کھانا کھا رہا ہے لگر آپ پھر بھی کھانا بھی ہے تو پسند ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ پسند کا سائلن یا کھانا بنا ہے تو روٹین سے آپ دبل ٹپل کھانا کھا لیں گے شادیوں پہ دفتوں پہ ہوٹلوں پہ آپ اپنے دھوم سے کہیں زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں زندگی کا ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں اچھا وہ بقتی طور پر تو آپ کو بڑی خوشی دیتا ہے لیکن اس میں اگر آپ پونٹیٹیز زیادہ رکھیں گے تو وہ آپ کے لیے ظاہر ہے اس کی کیلوری کی ویلیو بہت زیادہ ہے وہ آپ کو بہت نقصان دے کریں عام طور پر جب پینڈ بھرتے ہیں فوڈ بھرتے ہیں اس میں ہم خیال نیوٹریشن کا نہیں رکھتے ٹیسٹ کا یا بھوک کا خیال رکھتے ہیں ان کے اندر یوزلی نیوٹریس کام ہوتے ہیں جیسے روٹی چاول یہ ہمیں بہت پسانتا ہے یا صرف ہم گوشت تھائے جائیں گے جس کے اندر پروٹین بہت زیادہ ہے جو عام طور پر کھاتے ہیں آلو کے چیز آلو کے پکو ہم بیٹن شکری چیزیں کھاتے ہیں اس کے اندر نیوٹر نہ ہونے کے برابر ہے غزائیت نہ ہونے کے برابر ہے لیکن سپر فوڈ وہ ہے جن کے اندر کیلوریز نہ ہونے کے برابر ہے لیکن نیوٹر یہ اولٹ ہے بلکو اولٹ ہے ایک طرف آپ ایک کیک کھا رہے ہیں کیک کے اندر اگر آپ منرالز اور ویٹامنز کی بات کریں گے تو وہ بہت ہی تھوڑے کیلوریز بہت زیادہ اچھا دوسری طرف سپر فوڈ ہے سپر فوڈ کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر پروٹین ہے منرالز ہے ویٹامنز ہے لیکن ایک چیز اس کے اندر بہت تھوڑی ہے وہ کیلوریز ہے کیونکہ اس کے اندر ہائیڈر بہت تھوڑے ہیں وہ کیلوریز آپ کو نہیں دیتا لیکن منرالز ویٹامنز بہت زیادہ دیتا ہے تو ایسی فوڈ جس کے اندر یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھے نیوٹینٹ بہت زیادہ اس کو کہتا ہے نیوٹینٹ ڈینس فوڈ یا سپر فوڈ ان کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے سپر فوڈ کوئی سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے یہ جس مارکیٹ میں یا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک ٹرم ہے کہ ایسی خوراک جو کھانے سے آپ کو کھانا کھایا جس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو پٹاشن کی کمی ہو ہو سکتا ہے آپ کو آئرن کی کمی ہو جائے ہو سکتا ہے مگنیشم کی کمی ہو ہو سکتا ہے ویٹامن بی سکس کی کمی ہو گئی کے ون کی کمی ہو گئی کے ٹو کی کمی ہو گئی ویٹامن سی کم لیے آپ نے پروٹین کم لیے تو جب آپ سپر فوڈ کو انکارپریٹ کرتے ہیں تو وہ بڑی حد تک یہ جو کمی ہے نا ان کو وہ میچ کرتے ہیں تو یہ سپر فوڈ ہے اب سپر فوڈ کونسی ہے دیکھیں کچھ تو سپر فوڈ ہیں بے شمار جیسے خالص دودھ جو فری رینج پر آنے والے وہ بھی سپر فوڈ ہے گھی سپر فوڈ ہے اس کے علاوہ یہ جو ہمارے فروٹس ہیں بہت سارے فروٹ سپر فوڈ ہے جو انارہ سپر فوڈ ہے سیو سپر فوڈ ہے مارٹا سپر فوڈ ہے انگور سپر فوڈ ہے اچھا ان کے علاوہ کچھ سبزیاں آتی ہیں جیسے بروکلی ہے کئل ہے کالی فوڈ ہے یہ بہت سپر فوڈ ہے اس کے علاوہ ان سے ایڈنٹی فائی ہوئے کہ کچھ گرینز بھی سپر فوڈ ہے کہ گندم کے اندر تو صرف بارہ تیرہ پرسنٹ پروٹین ہے جو صفیل چاوال ہے صرف تین پرسنٹ پروٹین ہے جو ہے یہ براؤن رائس اس کے براؤن رائس مارے کھائیں جاتے ہیں اس کے اندر نو دس پرسنٹ پروٹین ہے تو ان کے اندر پروٹین بہت تھوڑی ہے وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر دیکھا کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کی ایسے گرینز ہیں جن کی پروٹین کمپلیٹ ہے اور زیادہ ہے اس میں آگے یہ کنوہ آگیا چیا آگیا ایمرانٹ آگیا بکویٹ آگیا یہ سپر فوڈ ہے کہ ان کے اندر جو کاربز کم ہیں پروٹین بہت زیادہ ہے کاربز جو ہیوی ہے کمپلیکس ہے اگر یہ کھائیں گے آپ ہی شگر سپائپ نہیں کرے گی آپ کو نیوٹرینٹس بھی ملیں گے پھر آگیا کچھ ہرپز ہیں جن کا جیسے پتے ہیں یا کچھ ہے جن میں جن کا انٹی آگیا بہت زیادہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں جس اب کے اندر جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے جس اب کے اندر جو چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہے ان کو رپیئر کس نے کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں آکشن ریڈیکل ایگزارپشن کپیسٹی اور ایک ویلیو کہ آپ نے پورے جسم کے اندر آکشن کیرینگ کپیسٹی اور رپیئر کرنے والی جو ڈیمیج ہو چکے آرگر کس نے رپیئر کرنے ہے وہ انٹی آکشن نے کرنے اور اس انٹی آکشن میں ٹاپ آف تی لیسٹ جو ہے نا ایک لاکھ ستاون ہزار اس کا جو یونٹ ہے نا وہ ٹاپ آف تی لیسٹ ہے اتنا اور کسی فوڈ کا نہیں جتنا مرگاہ کے اندر ہے تو یہ ایک کریکٹر ہے اس کا پھر اس کے اندر جو تقریبا پچیس چھبیس پرسن اس کے ڈرائی باورڈر کے اندر پروٹین ہے اگر آپ زیادہ کانٹری بھی لیں لیکن چونکہ آپ لیتے ہیں صرف ایک آج چمچ لوگ کیا کرتے ہیں جی اس کو ایک چمچ لیا اس کی انیلسز کرنے کہ ایک چمچ کے اندر کتنی جی پروٹین وہ تو کتنا پوٹاشن بھائی اس کے اندر جو انٹی آکسن کپیسٹی ہے انٹی انفلمیٹری کپیسٹی ہے اس کی بات کریں اس کے اندر جو ہیلس کے بینیفٹ کمپاؤنڈ ہے ان کی بات کریں تو وہ پھر یہ چیزیں ہیں جب ہم لیتے ہیں عام خوراک کی جگہ پہ تو یہ ہمارے جسم کو بے شمار جو بینیفٹس دیتے ہیں جی سپر فورز جی سر تو سر ہمارا جو علاقہ ہے بہاورپور کا یہاں پہ بڑا ہی بہتات میں یہ مورین کا یعنی سوہا جنا کا درخ پہ جاتا ہے اور الحمدللہ میرے مریض میرے لیے گلا کے لے کے آتے ہیں اور میں فریز کر کے رکھتی ہوں اور میں پوری سردیاں جانا پکا پکا کے جیسے گھی میں تڑکے لگا لگا کے سالن کے بھون کے کھاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں بڑی صحت مند خلاق لے رہی ہوں پھر میں نے آپ کے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا کہ اس کا پکا کے کھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے دوستر آپ میرے ناظرین کو بتائیے جو سوہا جنا پکا پکا کے خواتین کھاتی ہیں یہ سوچے کہ ہم بڑی صحت مند خلاق کھا رہے ہیں تو کیوں فائدہ نہیں ہے سر اس کا پکا کے کھانے دیکھیں آپ جب مریگا کی جو ڈوڑی ہیں یا پھول ہیں ان کو پکا کے کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں چونکہ ان کے اندر کڑوات ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کی کڑوات نکالتے ہیں نکال دیتے ہیں کچھ میں کڑوات زیادہ ہوتی ہے کچھ میں کم ہوتی تو کئی دفعہ ایک دفعہ دو دفعہ چار چار دفعہ بھی بوائل کر کے اس کا پانی کڑوات نکال آجاتا ہے ملکل ایسا ہے اچھا آپ کیا نکال رہے ہیں اس کی کڑوات اس کی کڑوات کے اندر تو وہ سارے انٹائی اکسیڈنٹس ہیں اسی کڑوات کے اندر تو وہ سارے ہیلتھ بینیفیٹس کمپاؤنڈز ہیں لیکن جو آپ نے نکال دیئے اچھا اب دیکھیں کھانا تو بندہ کھاتا ہے مزے کے لیے میں آپ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ آپ بزر کا کڑوات جو مرنگیاں وہ کھائیں میں تو وہ نہیں کھا رہا آپ وہ کھائیں جیسے آپ کھاتے ہو ٹیسٹ کے لیے کھائیں اس کے اندر بھی الہتارانے بہت سارے فائدے رکھی ہوگے لیکن وہی جو پھول ہیں ان کو خوش کر کے دنیا میں جب بلکل بہت سارے مریض جو درگی کے مریض ہوتے ہیں یا جنہیں فلو اور جن کا کوئی ٹمپریچر ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ اس کے اندر نیامائسین مجود ہے جو کہ انٹی بیکٹیریل ہے انٹی بیٹی کا کام کرتا ہے وہ دیا جاتا ہے فلو کے لیے اس کے پتوں اس کے جو پھول ہے اس کی چائے دی جاتی ہے پورے یورو میں اس کی چائے ہے اس کے پھولوں کی چائے دی جاتی ہے کہ فلو کے لیے تو وہ ہول ہے تو وہ آپ مرنگا جیسے کھا رہے ہیں وہ ضرور کھائیں لیکن اس کے میکسیمم بینیفیٹس کے لیے اس کو بغیر پکائے جو ہے نا وہ بھی ساتھ انکارپریٹ کریں آپ کہیں گے جی وہ کڑو ہے کیسے کھانا ہے تو وہ بتا رہا ہوں یا تو اس کا پاورڈر بنا کے کیپسل بنا لیں یا دھائی بے شامل کر دیں یا اس کو آپ اس کے کیوے بنا کے وہ یوز کریں اور دوسرا ہے کہ جو سارا سال چیز آفیلیبل ہے وہ تو اس کے پتے ہیں تو پتے ایسی چیز ہیں جو سارا سال اور بندنری آفیلیبل ہے اور پتوں کے اندر جو ہیلتھ بیریفیٹس ہیں وہ ایون پھولوں سے بھی زیادہ ہے تو وہ آپ سارا سال لے سکتے ہیں پوری دنیا لے رہی ہے اب ریسرچ نے ثابت کر دی ہے کہ انٹائی اکسنٹ بہت ہے اور جسم کے اندر جو سوزش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے اور انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی فنگل بھی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کا پینکریاز ڈیمیج ہو رہے ہیں یا لیور کے اندر پرابلم ہو رہے ہیں اس کو بھی یہ بہتر کر رہا ہے تو اس کے پتے بھی لیں صحیح صحیح تو سار یہ جو مورنگا کے جو لیز کے کیپسول ہیں یہ جو بنے بنائے ملتے ہیں جو میں نے بھی منگوائے ہیں تو سار اب آپ نے کہا کہ پرسن تو پرسن ویری کرتا ہے مینیمم کتنی دوز ایک پرسن اپنا ویٹ لاز کرنے کے لیے سکتا ہے کہ اگر اس کو کنسلٹ سپرٹ سے نہیں بھی کرتا تو وہ ایک آت کے اپسول ڈیلی لے سکتا ہے دیکھیں جو پرانے زمانے کے اندر جو نباز تھے اور طبیب تھے ان کی دائیگنوزز بہت سٹرانگ تھی بھائی ایون جو ہمارے ایلوپیتھی ڈاکٹر کی تھے جن کی پریکٹس بہت پہلے اچھی ہوا کرتی تھی وہ مریض کی صرف آنکھیں اور زبان دیکھ کے اور ہاتھ اور ٹمپریچر دیکھ کے سٹیٹلسکوپ سے تھوڑا سا اس کی سانس کی عام دورف دیکھ کے اس کی بے شمار بیماری یا کلینکل ڈائیگنوزز بہت سٹرانگ ہوا کرتی تھی اب وہ ہی ہے اب ڈاکٹر جو نا وہ فوڈ کا بھی میڈیسن کا بھی ہرپس کی بھی ڈوز اور مزاج کے مطابق اڈجس کرواتے تھے اس کا گرم مزاج ہے آپ نے یہ کھانا ہے اس کمبینیشن کے ساتھ کھانا ہے سرد مزاج ہے تو یہ کھانا ہے تر مزاج ہے تو یہ کھانا ہے یہ ہے تو یہ کھانا ہے اب وہ ایک سپرٹی ہمارے پاس تو نہیں ہے سیدھی بات ہے لوگ سے پوچھتے ہیں کتنا کھائیں میں کہتا ہوں اس کے ڈوز آپ نے جوڑوں میں درد ہے تو آپ آٹھ گرام مرنگا ساری لے لیں بہت سارے لوگ ایک گرام سے زیادہ لیں گے تو ان کے جسم کے مردہ نہیں نکلائیں گے بہت سو پہ نہیں نکلائیں گے اب جن کا مزاج جن کا مزاج ایسے ہے کہ وہ گرم چیزیں لے سکتے ہیں وہ تو آٹھ اٹھ گرام بھی مرنگا لے لیں تو وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے جن کا ایسا مزاج نہیں جنہیں گرم چیزیں سوٹ نہیں کرتی کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے کہ پہلے لوڈو سے سٹارٹ کریں مرنگا کا ایک کیپسول سٹارٹ کریں اب کیپسول لینا کیوں آسان ہے ہے اس کے اندر بھی وہی پاورڈر ہے پاورڈر کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے کوئی بندہ کہے گا دہی میں ڈالے گا کوئی پانی میں ڈالے گا کوئی کسی طرح لینے کوشش کرے گا چاند لوگ ہوتے ہیں جو کڑوی کسیلی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوتا لیکن اکثریت جو ہے نا وہ ٹیسٹ کانشیس بہت ہے ان سے نہیں کھایا جاتا تو اس کے لیے اسی کو پھر آپ نے کیپسول کر دی ہے تو اب جو کیپسول ہے ایک کیپسول لیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ ناشتے کی باد لیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کے جسم اندر کوئی نیکٹیو سائن نہیں آیا تو پھر آپ ناشتے سے پہلے خالی پیڑ ایک کیپسول لینا اس کے بعد اگر آپ مٹاپا کم کر رہے ہیں اور آرثرائٹس کو ٹھیک کرنا ہے اور شگر کو بہتر کرنی ہے پھر آپ کو اس کی ڈوز کم از کم جو وہ پانچ گرام تک لے کے جانا پڑے گی اور وہ گریچری لے کے جائے اچانک مجھے اچانک مجھے صحیح ملکہ صحیح تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ واقعی آپ کی بات جب میں نے مرنگا ٹی شروع کی تو گرین ٹی پہلے میں پیتی تھی لیکن مرنگا ٹی پینے کے بعد مجھے بتا چلا کہ یہ اس سے بھی کروا ٹیسٹ ہے گرین ٹی سے بھی اگر ہم اس میں شوگر ایڈ نہیں کرتے جی گرین ٹی ایسی ہے کہ جو گرین ٹی پیتا ہے وہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں جو جس میں سے دودھ پتی اور چینی والی پینی جو گرین ٹی پی لیتا ہے وہ مرنگا کی گرین ٹی پی لیتا ہے پی لیتا ہے بلکل بلکل اور ٹائم لگتا ہے آئیسا آئیسا آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو جاتا ہے بلکل آپ کی بات کی کہتا ہے جو لوگ جو لوگ دیکھیں جی جو لوگ چائنا میں تھائی لیڈ میں میں نے دیکھا ہے آپ نے سامنے کہ وہ لڑکیاں آتی تھی اور وہ جو ان کا ٹھیلے تھے اس کی اوپر وہ کہتے یہ بھی ڈال دے یہ بھی ڈال دے یہ بھی ڈال دے یہ بھی ڈال دے اوپر یہ ساوس ڈال دے وہ ڈلواتی کیا تھی کیڑے مکوڑے سنڈیاں اور ان کو شرپ شرپ دیکھا لیتی تھی تو بھائی ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہویا ہے نا ان کو وہ مزیدار لگتے تو ٹیسٹ ڈیویلپ ڈیویلپ ہویا ہے جو فیون کھاتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ ڈیویلپ ہویا ہے جو ہر طرح کی چیز جو سگرڈ پیتے ہیں وہ کو بیٹھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہویا ہے تو جو ٹیسٹ ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے نا آپ کو اصل میں پہلے دی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا کہ میری ہیلتھ کیلئے ٹھیک ہے میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتاتی رہتی ہوں پچھلے کئی سال سے میں بھی اپنے گھر میں جو بزاری جو ککنگ آئل اس کو بند کر چکی تو یہ سرسوں کا تیل اور کنولا آئل یا دیسی گی یا مکھن استعمال کر گئے اور میں مختلف جگہوں پر یہ بتاتی رہتی ہوں اب جب لازٹ مائل بات ہوئی یہ کنولا آئل میں نے لیوز کرنا شروع کیا یہ سرسوں کی ریفائنڈ فارم ہے اب ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں اب دیکھیں ہمارے پرانے سامانے میں ہمارے باوجدار دیسی گھی استعمال کرتے تھے لیکن پھر ڈالڈا گھی اور مامتا بناسپتی اور برینڈ کسی کا میں نام نہیں لوں گی تو پھر یہ آنے چروع ہے پھر انہوں نے کہا یہ بناسپتی گھی نہ استعمال کریں کوکنگ آئل استعمال کریں تو یہ جو پچھلی جنریشن ہے جو اب چالیس تیس چالیس سال میں پہنچ چکی ہے اس نے اسی بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل پہ بلی بڑھی ہے اور بہت پریولنس بڑھ گئی ہے انسولین ریزیسنس کی شوگر کی ہائپر ٹینشن کی اور اسکیمک ہارڈ ڈزیز کی اب بھی یہ ریسرچ واپس ایک امریکہ سے نیوٹیشنسٹ آیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نہیں جی وہ ریسرچ غلط تھی اور اب وہ کہتے ہیں کہ نیوٹیشنی چیزیں کھانی چاہیے مکھا نہیں کھانا چاہیے انگریز نے بکاعدہ کھا کہ چھاٹی والا مکھا تو پہلے تو ہمیں اس کی چھاٹی چھاٹی کی سمجھ نہیں آئی بڑی مشکل سے مجھے سمجھے کہ وہ چھاٹی بول رہا ہے تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب ہم عوام جو ہے وہ کہتے ہیں جی دیسی کی بہت بہنگ ہے ہم تو ٹاکس اپورڈ نہیں کر سکتے تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا آئی عوام استعمال کرے جس سے ان کی صحت ٹھیک رہے انسلین ریزسٹنس شریعانوں میں چربی کا جم جانا ہائپرٹینشن دل کی تکلیف اس سے وہ بچ سکے پریونٹیو میرز کیا کریں دیکھیں اس کے لیے ہمیں دو تین چیزیں کرنی ہی ہیں ہیلوی یا فوڈ کی بات کرتے ہیں سروری نہیں ساری ہیلوی فوڈ مہنگی ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کا آرٹینیو رکھا ہوا ہے آرٹینیو بلکل اب دیسیگی اگر نہیں گا ہے نا تو اس ٹائم میں یہ ذمہ داروں کو یہ سب سننے والوں کو سب دیکھنے والوں کو کہوں گا کہ آپ کسی دیز کا بھی تیل خود نکلوا لیں جی اچھا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ذمہ دار سے یا غلہ مڈی سے آپ نے تیل یا سرسو یا کنولا یا سن فلاور کہ بیج لے کے تیل نکلوایا ہے وہ بزار والے سے مہنگا ہے تو یہ تو خود سستہ پڑھنا چاہیئے تھا یہ سستہ پڑھنا چاہیئے تھے یہ مہنگا کیوں ہے بزار والا کیوں سستہ ہے بزار والا اس لیے سستہ ہے کہ اس کے اندر اسی فیصد پامائل ہے وہ انہوں نے تہائی سستہ جو نا وہ سابن بنانے والا پامائل جو نا وہ انہوں نے ملائشیا سے اور انڈونیشیا سے امپورٹ کر کے وہ ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں اور اس کے اندر ہارلی ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نا ہارلی ٹونٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کا جو اس کے اوپر لکھا ہے سن فلاور یا کنولا یا باقی سارے وہ ہے اچھا ایک اس کے اندر تو اور وہ قطن صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو انہوں نے بلیچنگ کی ہے پروسس کی ہے وہ پروسس کرنے سے اس کو صاف جب کرتے ہیں تاکہ بالکل کرسٹل کلیر نظر آئے کوئی امپورٹیز نہ کلیر ہو تو اس کے لیے بھی بیشمار کیمکلز یوز کرتے ہیں جن کے آپ نقصانات سامنے آ رہے ہیں تو آپ کریں کیا کہ جب آپ کوشش کریں کہ اوریجنل خالص بیج کا تیل لیں اور اس میں سے کس کا تیل لیں اس میں سے ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سمیل نہ آئے کچھ نہ آئے تو اس کے لیے سب سے ایزی ہے تیل لے لیں تیلوں کا تیل نکلوالیں آجا تیلوں کا تیل ہاں جی بڑا سیف ہے بڑا اچھا سرگوٹ مانے کے لیے بھی سمال ہو سکتا ہے میں نے تو وہ سنا تھا وہ جوڑوں کے کھوٹوں کے درد کے لیے سمال کرتے ہیں بلکل کوکنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے بہتری اور اس کو کو کوئی صاف کرنے کی ایزی لیے بیلیبل ہے جگہ جگہ بیلیبل ہے آج ہی ہم میں آپ کلر کا ہار سے ہوکے آیا تھوڑی دیر پہلے تو مجھے لگا ہے کہ راستے میں گندم سے بھی زیادہ سرسوں لگی ہوئی ہے پیلے ہی پیلے پیتری زیادہ لگی ہوئی ہے اچھا سرسوں بیلیبل ہے اچھا سرسوں بیلیبل ہے اور اس کا تیل بھی بیلیبل ہو جاتا ہے لوگوں نے وہ کھا لیتے ہیں اچھا بزار والے کسی بھی کوکنگ آئل سے سرسوں کا تیل بیتر ہے کی ذہن میں رکھیں بزار والے بہت بیتر بہت بیتر کیونکہ اس کی لپڑ پرفائل بہت شاندار ہے لیکن ایک پرابلم ہے اس کے اندر اروسی کیسر ہے اور وہ ہائی وہ کافی ہائی ہے کیونکہ جو سرسوں ہے نا اس کے اندر دو ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں اروسی کیسر ایک کو کہتے ہیں گلوکوسینالیٹ گلوکوسینالیٹ جو کہنا وہ تیل میں نہیں آتا وہ جو اس کی کھلی بدی ہے نا جو جانوروں کو کھلاتے ہیں جو اوٹ میں چلی جاتی ہے لیکن تیل کے اندر اروسی کیسر آگا جاتا ہے اچھا وہ اروسی کیسر کسی پروسس سے نہیں نکلتا اچھا اس اروسی کیسر کا نقصان کیا ہے کہ لانگ ٹرم اس کا یوز اس کی میک ہارڈ ڈیزیز کا کاس کر سکتا ہے وہ ہارڈ کے پتھے جو ہے نا ان کو کمزور کر سکتا ہے تو سرسوں کا تیل آنکھیں بند کر کے آپ لگا تار استعمال کرتے رہے سال ہا سال تو پھر یہ یہ پرابلم کر سکتا ہے اچھا اس کا حد کیا ہے کہ اس کے اندر سے اروسی کیسر کم کر لیں اچھا وہ آپ نہیں کر سکتے پروسس سے نہیں کم کر سکتے گھر میں کم نہیں کر سکتے تو سرسوں کی ایسی ورائٹیز اسی سرسوں کی ورائٹی کو کینولا کہتے ہیں کینیڈین آئل لو ان اسڈ کینولا ابزر ابریویشن ہے کینیڈین آئل لو ان اسڈ کینیڈا میں انہوں نے یہ ڈیویلپ کی تھی ورائٹی سرسوں کی وہ ورائٹی جس کے اندر اروسی کیسر اور گلوکوس انہلیٹ دونوں تھوڑے اب جب اس کام تیل نکلواتے ہیں وہ صحت کے لیے بہتری ہیں بیجوں میں سب سے بہتر تیل پھر وہی ہے تو اب آپ زمیدار جو ہے نا وہ کینولا خود لگاتے ہیں لوکل لگاتے ہیں یا کوئی جی ایمو نہیں ہے امریکہ یا کریڈا میں جی ایمو ہوئے گی لیکن ادھر لوکل ورائٹیز ہیں جو ہمارے ایور سرچ نہیں ہے اور وہ صحیح ہیں کوئی جی ایمو نہیں ہے تو اس کا سیڈ سے تیل نکلوائیں تو وہ اگر آپ خود نہیں نکلوا سکتے تو میری ظاہر ہے بہت سارے میرے پراغراموں کے بعد پھر لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تو ورسہ کے پلیٹ فارم سے بھی ایویلیبل ہے وہاں سے سیڈ بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے کینولا کا پیور آئل بھی آپ نکلوا سکتے ہیں یہ دیسیگی کے بعد جو آئیلیبل آپ کے پاس سب سے بہتر یہ اور دوسری بار یہ کہ سر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اولیو آئل میں کھانا پکانے سے اس کی وہ غزائیت برقرار رہتی ہے جو ہم بھونیاں شونیاں لگاتے ہیں دیکھیں میں نے ایک ڈرتے ڈرتے ویڈیو بنائی تھی آپ ایک ٹیسٹ کریں توا کریں گرم اس کے اوپر سرسوں کا پیر ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس کے اندر دھواشوہ نہیں نکلے گا توا گرم کریں اس کے اوپر دیسی گیر ڈالیں تھوڑا سا نکلے گا دھواشوہ لیکنی طرح نہیں نکلے گا اچھا پھر آپ توا گرم کریں اس کے اوپر آلیو آئل ڈالیں اگر تو آلیو آئل خالص ہے تو ڈالتے ہی within 10 سیکنڈ اس کے اندر دھواشوہ نکلنا شروع جائے گا چھیک ہے اگر نہیں نکلتا دھواشوہ اس کا مطلب آپ کا آلیو آئل خالص ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی کارن آل ڈالا ہوا ہے یا سن فلاور آئل ڈالا ہوا ہے کوئی آئل ڈالا ہوا ہے اچھا ہی وہ دھواشوہ جنگے کیوں نکل آتا ہے اس کو کہتے ہیں smoke value یا smoke point جب گھی کو گرم کیا جاتا ہے تو اس temperature کی اوپر جب وہ دھواشوہ بن کے امنا شروع کر دیتا ہے اس کو smoke value کر دیتا ہے اس value پہ جا کے اس point پہ جا کے اس temperature پہ جا کے گھی جو ہوتا ہے یا آئل ہوتا ہے وہ اپنی composition کیا حییت تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی غزائیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا اب کھانا اس میں پکانا چاہیے کہ جس کی smoke value زیادہ ہے تو یہ کنولا آئل سن فلاور آئل اس کے علاوہ یہ سرسوں کا تیل دیسی گھی کوکونٹ آئل ان کی smoke value زیادہ ہے اب کھانا پکائیں ان کی smoke value نہیں آتی safe ہے ٹھیک ہے یہ آئل اپنی composition نہیں بدلتا آلی وائل دنیا کا بہترین تیل ہے health benefits کی حساب سے لیکن cooking کے لیے نہیں ہے جب آپ cooking کرتے ہو تو اس کی smoke value آ جاتی ہے وہ جو benefits ہیں مہنگا تیل لے کے جس benefits کیلے لیتے ہو جب آپ اسے گرم کر لیتے ہو بہت زیادہ تو وہ benefit کیلد ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی smoke point آ جاتا ہے وہ composition بن لیتا ہے تو کیا کریں اگر تو آپ نے صرف انڈا ہلکا سا تلہ ہے ہلکا سا آملین بنانا ہے یا آپ نے stir fry vegetable بنانی ہے یا Chinese style وہ کھانا بنانا ہے جس میں ساتھ ساتھ ہی آپ چیزیں ڈالتے جاتے ہو سبزیاں اور ہلکا سا آئل پھر تو olive oil گزارہ کر لے گا لیکن جو ہمارا دوائیتی style ہے نا جو دیسی ہم ہنڈی پکاتے ہیں جس میں پہلے آپ پیغاز بھونتے ہو پھر ادرک بھونتے ہو پھر tomato بھونتے ہو پھر مسالے بھونتے ہو تو اس میں پھر olive oil جو سارا بھیسٹ ہو جاتا ہے تو olive oil کو کچھا کھائیں کبھی بھی پکات مت کھائیں یعنی کہ ہم سلاک کے اوپر ڈال لیں دال کے اوپر ڈال کے کھا لیں پکیوی سبزی کے اوپر ڈال کے کھا لیں جی سالن کے اوپر ڈال دیں روٹی کے اوپر لیں کچھ کھائیں کچھا کھائیں صحیح جس کے اندر oleocanthal ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ بالکل بروفن جیسا کام کرتا ہے anti-inflammatory ہے جس ہم کے اندر سولشی اور دردیں ختم کرتا ہے تو بالکل اس کی کمپوزیشن اور اس کا جو structure وہ بالکل بروفن جیسا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ ہے بیشمار باقی کمپاؤنڈ ہے جو کہ health benefits ہیں اس کے اندر olive oil ضروری use کنا چاہیے لیکن کچھا کچھا صحیح 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 تینکیو سو مچ سر آج بہت سارے کانسپٹ کلیر ہوئے میرے بھی میرے آڈینس کے بھی جو میں چاہ رہی تھی بہت عرصے سے کہ ان کو کلیر کیا جائے کیونکہ فردن فردن ایک بندے کو سمجھانا ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے تو میں ایک آخر میں یہ بھی چاہوں گی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی آپ کی یوٹیوب پینل پہ کنوہ کی ریسپیز موجود ہیں تاکہ ہم آڈینس کو وہ لنک شیئر کر سکیں کیونکہ جب پیشنٹ چیز لیتا ہے تو اس کے لئے مشکل ہوتی ہے اس کے سمجھنا کہ آپ اس کو پکائیں کیسے اور کھائیں کیسے کہ کنوہ ایک بلکل نئی چیز ہے ملٹی گین آٹا تو جانا ہے سمجھ آتا ہے کہ آٹا گون کے روٹی بنا لیں کنوہ کو کیسے کھانا ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ لوگ سارا دن موبائل اور یہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن انہیں سرچ کرنا ہی نہیں آتا یوٹیوب پہ یا موبائل کی اوپر کچھ چیز سرچ کر نہیں ہے نا مثلا اگر انہوں نے کنوہ کے مطلق سرچ کرنا ہے نا تو اس کا سان تریقہ ہے یوٹیوب میں جائیں لکھیں شہزاد بسرا کنوہ میں یہ تین لفظ شہزاد بسرا کنوہ لکھ لیں تو میری ویڈیوز کنوہ مطلق ویڈیوز کھل جائے گی اس میں کنوہ کے کریکٹرسٹک بھی ہوں گے کنوہ کی رسپیز بھی ہوں گی شہزاد بسرا فیٹی لیور فیٹی لیور والی ویڈیو کھل جائے گی شہزاد بسرا یورکی سر یورکی سر والی ویڈیو کھل جائے گی شہزاد بسرا مورنگا وہ والی ویڈیو کھل جائیں گے ڈھیر ساری کھل جائیں گے اگر آپ ڈیریکٹ میرے چینل پر نہیں بھی جاتے تو وہ کھل جائیں گے آپ ڈالٹر زینب لکھیں ساتھ لکھیں ان کی ویڈیو کھل جائیں گے تو کسی ٹاپک کے اوپر آپ خالی یہ لکھیں نا کہ کنوا ریسپی تو وہ کھل جائیں گے ساتھ کچھ بھی نہ لگتی میرے صرف چینل دیکھیں لیکن میرے چینل کے اوپر بھی ہیں اس کی ریسپیس تو اس طرح آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ آسانی سے مل جاتی آج کل تو یہ ہے کہ ہم کوئی نیا کوئی چیز لے کے آئے ایک ہمیں کوئی نئی بچوں کا کھلونہ لے کے آئے وہ چلنی رہا ہم اس کھلونے کا نام لکھیں کہ how to use گوگل میں لکھیں تو اس کے پوری ویڈیو آ جائے گی کہ ایسے سے چلاو وہ چل جائے گا بلکل بلکل آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بس یہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اصل میں کچھ ہمارے ہاں یہ بھی عادت ہے کہ پکی پکائے کھیر مل جائے تو تھوڑی سی محنت کریں خود کو اس چیز کو سلچ بھی کریں تو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور کیا سپر فوڈ کا کیا کانسپٹ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی تینکیو سو مچ سر آپ نے ہمیں 50 منٹ دی ہے الحمدللہ اور بہت ڈیٹیل ڈسکیشن ہے ہیلڈی ڈائٹ میں اور ویٹ کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے ہم ریمیڈیز کر سکتے ہیں نیچرل طریقے سے اور بیٹ بائی بیٹ آہستہ 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 افیکٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی بتاتے ہیں کہ لائس ٹائل کا مطلب ہے لانگ ٹرم میں آپ چیزوں کو لے کے چلیں اپنا ہیلڈی لائس ٹائل رکھیں تو پھر آخر میں میں چاہوں گی آپ اس پہ ہمارے آڈینس کو کوئی میسی دیں ہیلڈی لائس ٹائل کے بارے میں تاکہ ہم کلوز کریں اس پرگرام کو دیکھیں ایک چیز میں ستا کرتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے پرہیز ایک چیز ہوتی ہے ڈائٹنگ ایک چیز ہوتا ہے لائس ٹائل جی پرہیز ڈائٹنگ ہوتی ہے ٹائم ٹائم بھی پرہیز آپ کو کس نے بتا لیا کہ یہ آپ کو بیماری ہے جب تک یہ بیماری ہے آپ یہ گلہ خراب ہے آپ کھٹی چیز نہ کھائیں پیٹ خراب ہے یہ اس نہ کھائیں اتنے دن کے لیے ڈاکٹر نے آپ کو فریز بتا دیا ڈائٹنگ یہ ہوتی ہے آپ کا ایک ٹارگٹ ہے جیسے لڑکیوں میں ہوتا ہے یہ لڑکوں میں بھی عفت ہوتا ہے کہ اشاد دی ہے جی دو ماہ بعد دس کلو وزن کام کرنا ہے تو دو ماہ میں میں نے دس کلو وزن کام کرنا ہے بس آپ کا ٹارگٹ صرف دو ماہ ہے اور دس کلو ہے لیکن ہیلتی لائف سٹائل کیا ہے ہیلتی لائف سٹائل پوری لائف ہے آپ نے ہر چیز کھانی ہے لیکن جو آپ کے بینیفٹس کے لیے مثلا فار ایجیمپل میں آپ کو ایک عجیب ہوگری بات ہے آپ کو پسند ہے کہ آپ نے برفی کھانی ہے آپ کو بہت پسند ہے برفی کھانی ہے لیکن اگر آپ صبح بھی پرٹھا کھا لیا پھر ساتھ چائے پی لی پھر آپ نے سناک ٹائم میں بھی آپ نے کیک کھا لیا کچھ اور چیز کھا لی دوپہر کو آپ نے دو روٹیاں کھا لی شام کو پھر کھا لی پھر آپ برفی تو پھر تو آپ مثلا سکھ ہائی کاب پھر جا رہے اگر آپ ناشتے دیں پروٹینیس ہائی کاب کی بجائے لوگ آپ ناشتہ کی ہے دن میں بھی آپ نے گرین ٹی یا باقی چیزیں پھیئے دوپہر کو بھی آپ نے آرڈر آف میل اچھا رکھے ہیں بڑی ہیلتی فورڈ کھا رہے ہیں تو آپ کی سارا دن کی فورڈ تو ہیلتی ہے آپ کو جو پسند ہے تو ایک دو ٹکڑی پھر برفی کیسی ٹائم کھا لیں کوئی ارچ نہیں یہ بیلنس کرنا ہوتا ہے چیزوں کو ہیلتی لائسٹیل بطر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ آپ نے چھوڑ دی نہیں آپ نے اپنی روٹین اتنی اچھی رکھنی ہے کہ اس میں ان بیماریوں کو دعوت نہ دیں اور یہ کب تک ہے فورڈ لائف میں نے اپنی زندگی میں چینی کھا چھوڑ دی بہت ہمیشہ کھا نہیں چھوڑ دی اب پھیکی چاہے پی لوں گا یا تھوڑا سا گھوڑ ڈال لوں گا میں نے چینی نہیں پینی میں نے لائف سے نکل گئی مجھے اچھی لگتی میں نے بطر نہیں پینی مجھے اچھی نہیں لگتی باقی اور اللہ نے اور چیزیں بہت تھوڑی بنائی بہت بنائی ہے تو آلٹرینٹ چیزیں جو آہستہ آہستہ آپ ان کو لے لیتے ہیں ہیلڈی لائف سٹریک ہے ہر وہ کام کرنا ہے جو آپ کے لئے اچھا ہے ہر وہ کام نہیں کرنا ہے جو آپ کے لئے اچھا نہیں ہے اور کب تک کرنا ہے جب تک زندگی ہے اور جیسے سمجھ لگتی جاتی چیزوں کو اڈجس کرتے ہیں یہ ہیلڈی لائف سٹریک ہے بہت شکریہ سر شکریہ سر شکریہ آپ کے ویلیوبل ٹائم کا آپ کے اتنی امپورٹنٹ باتیں جو آپ نے شیئر کی یہ وہ واقعی علم کا خزانہ ہے جو پہلے لوگوں کو بہت دور دور جا کر ڈھوننے سے ملتا تھا اب یہ فیس بک سوشل مجھے کے در یہ عام مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ وزدم دے یہ بصیرت دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور اس صحت کی قدر کرنا پتا چلتا ہے کہ صحت کی کیا قدر و قیمت ہے جو لوگ بیمار ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور ہیلڈی لائسٹائل کو اپنانا چاہیے آخر میں یہی میسج ہے آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا تھینکیو سو مچ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ